بسم اللہ الرحمن الرحیم دلیل کے ساتھ تفصیلی بیان تو چلے سنتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبیہ کے سات آزا کو کھانا منع فرمایا ہے اور ان سات آزا میں اوجڑی کا ذکر نہیں فرمایا لہذا فقہاں نے پھر منع فرمایا کہ اوجڑی کھانا منع ہوگا اوجڑی کھانا کے ایسا ہے اچھی طرح صاف کر لیں تو کھانا جائز بھی ہے اور اوجڑی کھانا صحت کے لیے بہت مفید حکیم صعی صاحب جو تھے نا بہت بڑے حکیم تھے ان کے بارے میں سنائے کہ ناشتہ ان کا اوجڑی کے سالن کے بغیر نہیں ہوتا تھا پیٹ کے لیے آج کل ساری بیمانیاں کس کی ہیں پیٹ کی تو اوجڑی کا سالن بنا کے کھایا کریں مدے کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں بہت مفید ہے لیکن اس کو بہت اچھی طرح تہذاب سے دھویا کریں مرگی کے پنجے اگر کھائیں تو جب مرگی حلال ہے تو اسے سب کچھ حلال ہے اوجڑی بھی حلال ہے اگر بعض علماء اس کو مقرون کہتے ہیں لہذا جتنے دعوے کے ساتھ یہ دعوے کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو کھاتا ہے تو کھا سکتا ہے شریعت حرام نہیں کہتی اور آپ حرام کہتے ہیں حرام اور حلال کہنے یا قرار دینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے اور آپ کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اللہ رب العزت اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر جی مکروح ہے حرام نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے وہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہر چیز حلال ہے جی حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے آپ کھا سکتے ہیں جس روایت کی بنیاد پر انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑیوی روایت ہے ہاں دل نہ مانے لادہ بات ہے ایک یہ کوئسٹن کیا تھا اوجڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبیہ کے سات آزا کو کھانا منع فرمایا ہے اور ان سات آزا میں اوجڑی کا ذکر نہیں فرمایا لیکن فقہ نے دیکھا کہ جن سات آزا کو سرکار نے منع کیا ہر ایک کے اندر ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ کہ اس عزف کا کسی نہ کسی گندگی سے اتصال ہے تو بس انہوں نے یہاں پر قیاس کر کے اوجڑی کو بھی منع کیا کہ سات چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتا منع فرمائی لیکن چونکہ اوجڑی کا ذکر تو نہیں ہے لیکن یہ بھی گندگی سے متصل ہوتی ہے لہٰذا ہم اس کو بھی شامل کریں گے لہٰذا فقہاں نے پھر منع فرمایا کہ اوجڑی کھانا منع ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سات عازم کو کھانا منع فرمایا اس میں تو اوجڑی شامل نہیں تھی لیکن چونکہ ان سات عازم میں سے ہر ایک کا گندگی کے ساتھ اتصال نظر آیا تو پھر فقہاں نے اسی علت کی بنا پر اوجڑی کو منع کیا اب شرح حکم یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی نص قطعی سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے جب حدیث سے ثابت ہو تو ہم کہتے ہیں مکروع تحریمی ہے اور یقینی سے بات ہے کہ جب فقہاں کے اشتہات سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوگی تو ہم اس کو ذرا حلقہ حکم دیں گے کیونکہ یہ حدیث سے حلقہ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہ مکروع تنزیحی ہے اگرچہ بعض علماء نے ہمارے اس اوجڑی کو مکروع تحریمی ہی لکھا ہے اس کی وجہ غالباً پھر یہ ہے کہ انہوں نے قیاساً نہیں بلکہ دلالت النص سے ثابت فرمایا اس سے پھر اس کا حکم قیاس قوی ہوتا ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اوجڑی بہت ہی زیادہ کھائی جا رہی ہے میں خود لاہور میں دوران تعلیم تعلیم علمی ماں رہا ہوں اور وہاں میں نے دیکھا صبح ناشتے ہوتے ہیں بڑے بڑے تھال لے کے بیٹھے ہوتے ہوں اس میں اوجڑی بھی ہوتی ہے اور ایک دو نہیں ہزاروں افراد ڈیلی کھا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی میرا چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں میں کوئسنس کرتا رہتا ہوں لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اوجڑیاں کھا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے فقہہ جس چیز کو قیاساً اجتہاداً منع فرمائیں جب وہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہوتی ہے تو اکثر فقہہ کا پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رائے کو واپس لے کر حکم کو حلکہ کر دیتے ہیں اب چونکہ یہ بہت زیادہ اس میں عموم بلوہ نظر آتا ہے لہٰذا ہم تو اس کے مکروع تنظیح ہونے کے قائل ہیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اوجڑی کھانا مناسب نہیں ہے شریعت کو ناپسند ہے اتصال گندگی کی وجہ سے لیکن اگر کوئی کھائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن اگر کچھ حضرات مکروع تحریمی والے قول پر عمل پیرا ہونا چاہیں تو بالکل ہو سکتے ہیں وہ کرنا چاہے کر لیں ایک صاحب شہاب الدین ساقب جامطورہ جھارکھنڈ سے سوال کرتے ہیں حلال جانور کی اوجڑی خوشیے وغیرہ کھا سکتے ہیں نہیں حلال جانور کی کونسی چیز نہیں کھا سکتے حلال جانور حلال ہے جتنی چیزیں اس کی نخصان دے ہیں ناپسندیدہ ہیں طبعہ انسانی پر گرہ گزرتی ہے اگر وہ ان کو نہیں کھاتا ہے تو صحیح ہے درست ہے ایسے ہی کوئی آدمی اوجڑی نہیں کھاتا ہے خوشیے نہیں کھاتا ہے تو یہ بھی درست ہے لیکن دو الگ الگ باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ نہ کھانا اور ایک یہ ہے کہ اس پر حرام کا حکم لگانا ایک حدیث آتی ہے جس میں حلال جانور کی سات چیزوں کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ مکروح تحریمی یا بعض لوگ تنظیحی ہے لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک صحت کے درجے کو نہیں پہنچی ہے لہذا جتنے دعوے کے ساتھ یہ دعوے کیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو کھاتا ہے تو کھا سکتا ہے کسی کو حرام کہنے کی بغیر مضبوط دلیل کے اجازت نہیں ہے حلال و حرام کا مسئلہ خالصتا شارع کا ہے اللہ اور اس کے رسول جس کو حلال کہیں وہ حلال ہے جس کو حرام کہیں وہ حرام ہے کسی کے اپنے دل سے کوئی چیز نہ حلال ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے لہذا اس سلسلے میں جو سوال کیا گیا ہے تو دو چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا اور بھی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں اس سلسلے میں یہی حکم ہے کہ اگر آپ کی طبیعت اس کے کھانے کے لیے تیار ہے قرآت نہیں کرتی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں اور جو آدمی نہیں کھا رہا ہے اس پر آپ لانتا نہیں کر سکتے نہیں کھا رہا آپ کو اچھا نہیں لگتا نہ کھائیے لیکن نہ کھانا الگ مسئلہ ہے اور اس کو حرام قرار دینا یہ الگ مسئلہ ہے یہ شریعت کے ساتھ نائنصافی ہے شریعت حرام نہیں کہتی اور آپ حرام کہتے ہیں حرام اور حلال کہنے یا قرار دینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے اور آپ کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی تو فیق عطا فرق ہے علیوی اگلا سوال ہے عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوں کی ساتھ چیزیں کھانا مکروح اور گناہ ہیں جن میں اوجڑی بھی ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں ظاہر ہے حرفی کھا رہے ہوتے ہیں نا تو یہ انہوں نے مشہور کیا ہے یہ تبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں قذاب راوی ہے امام بھئی حقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں قذاب راوی ہے کہ یہ ساتھ چیزیں نبی الاسلام نے کھانے سے منع کیا ہے اس میں اوجڑی شامل ہے آنکھیں شامل ہیں اس طرح کی چیزیں تو سپیر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر مکروح ہے حرام نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے وہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہر چیز حلال ہے جی حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے آپ کھا سکتے ہیں جس روایت کی بنیاد پر انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے ہاں دل نہ مانے لادہ بات ہے مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا مقصد تو ہنفیوں کے نصدیق بھی حلال ہے ان سات چیزوں میں نہیں آتا میرا دل نہیں مانتا کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دے آپ آپ جو لوگ اوجڑی جن کے موں کو لگی بھی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے تو کھانے دے آپ جس چیز کو قرآن حکیم میں آئے کہ اپنی زبانوں سے فورا نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے اور سن ابی دعود میں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں باقیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے شریعت کا کلم اٹھایا ہوا ہے وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا ہے اگر چیز آپ کو پسند ہے ہرام کا فتوہ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے گوشت کے کٹیگری میں جو جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ اس طرح ہی چیزیں مشہور ہوئی نہیں ہیں